ہلو سٹوینٹس ویلکم ٹو دا چینل جوم انسٹیٹیوٹ آن لائن اب یہ تھوڑا سا آن لائن ورڈ جو تمہارے سامنا آیا ہے اسے یاد رکھنے کا بہت حسان طریقہ بتاہیتا ہوں جوم انسٹیوٹ جو یہ چینل ہے یوٹیوب کا چینل اس کے بارے میں اب جارہ تر سب سے بھی لوگ جانتے ہی ہیں جو خاص قدر اس سے سبسکرائب کر چکے ہیں اور وہ اسے اور اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں جوم انسٹیٹیوٹ آن لائن جیو تو جیو والا چینل اس پہ آپ کا سواگت ہے اور اس چینل سے ریلیٹیو سب سے پہلے تمہیں یہ بتا دوں ابھی یہ جو دوسرا ویڈیو ہے ہیومن ریپروڈکٹیو سسٹم سے ریلیٹیڈ جو میرا والا یہ ویڈیو ہے اس کے اندر ہم ٹاپک کور کریں گے سٹرکچر آو دا ٹیسز پچھلے والے لیکچر میں میں نے اسپیسپیکلی بتایا تھا کہ وہ تھوڑا سا انسٹیٹی سے الگ ہٹکے تھا لیکن اس والے لیکچر میں ہم جاتے ٹاپک کریں گے انسٹیٹی کے حساب سے اور کیول ٹین پرسینٹ یا ٹونٹی پرسینٹ ٹاپک تھوڑا سا کمپیٹیٹیو لی اسے بھار سے لیں گے کیونکہ اس کے اوپر کوششنز آتے رہتے ہیں اور اکیڈمیکلی بھی ایک یا دو نمبر کے کوششنز آ سکتے ہیں تو سواگت ہے تمہارا جوم انسٹیٹ کے اس چینل میں جوم انسٹیٹ آن لائن تو ہم اپنا اگلا لیکچر شروع کرتے ہیں یہاں پہ structure of the tesis ہم نے جو ڈاپی کیا تھا اس میں یہ تھا کہ primary sex organ یہ ہم نے پڑھے تھے کہ male اور female میں tesis اور ovaries پوری detail میں ابھی نہیں لکھ رہا ہوں کہ وہ یہ بتا رہا ہوں primary sex organ پڑھے تھے ہم نے وہاں جہاں کیا میٹس بنتے ہیں فیتہ secondary sex organ یہ بھی ہم نے male اور females میں پوری الگلیس بنی تھی glands, ducts وغیرہ ساری چیز فیتہ secondary sex characters جو ہم نے اس differentiate کرتے ہیں male اور female میں جیسے sexual dimorphism create کرنے والے question یہ آتا ہے کہ memory glands جو ہوتی ہیں وہ کس میں لی جائیں گی simple question ہے یعنی تین option ہے ہمارے پاس primary sex organ, secondary sex organ یا secondary sex character question یہ ہے کہ memory glands کو ہم کس میں include کریں گے primary sex organ میں تو کریں گے نہیں یہ تو option چھوڑی دو اب دو option بستے ہیں تمہارے پاس secondary sex organ یا secondary sex characters تمہارے پاس ٹائم ہے وہ چالیس سے پچاس سیکنڈ کا ٹائم ہے ویڈیو کو پوز کر کے سوچنا شروع کرو پھر اسے پیپر پہ لکھ لو کوشش trend نے اس کا آنسر یہ لکھا ہوگا کچھ نے یہ لکھا ہوگا لکھ لیا جرور ہونا چاہیے یہ بات دھیان رکھنا کیونکہ اس سے اگر تم ایسا نہیں کروگے تو یہ نہیں ہے کہ تم سوچو گی teacher کو کیا پتا ہو وہ تو ویڈیو پہ lecture دے رہا اسے تو کوئی مطلب نہیں ہے اپنے آپ کو بے کوب بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے تمہیں یہ سوچنا ہے کہ اس کا آنسر کیا ہونا چاہیے وہ اس لئے کیونکہ memory glands کیا کرتی ہیں memory glands sexual dimorphism create کرتی ہیں یہ memory glands sexual dimorphism create کرتی ہیں تو میرے حساب سے یہ ہے کہ اسے یہاں prefer کرنا چاہیے لیکن یہ میں اس لئے question پوچھ رہا تھا کیونکہ کئی books میں یہ secondary sex organs میں دیئے ہیں یہ mention کر رکھا ہے secondary sex organs میں آتی ہیں یہ glands memory glands دو طریقے سے سوچتے ہیں ہمیں اس کا آنسر یہ کیوں ہونا چاہیے پہلی بات تو ان کا رول memory glands کا رول child feeding میں ہے milk feeding میں ہے یعنی کہ ان کا رول کسی بھی طرح سے gametes کے transportation میں nourishment میں یا fertilization میں نہیں ہے تو جب ان کا رول کسی بھی طرح سے secondary sex organs کے function سے match کرتا ہی نہیں ہے تو ہم اسے اسے یہاں کیوں لیں گے دوسری چیز secondary sex characters کی اگر ہم بات کریں تو memory glands دونوں میں ہوتی ہیں vestigial لی جاتی ہیں males میں females میں function لی جاتی ہیں تو اس point of view ہم یہ کہہ سکتے ہیں sexual dimorphism تو یہ create کرتی ہیں کیونکہ puberty کے سمعے پہ estrogen کی وجہ سے memory glands کی growth جوتی ہے female میں بڑھنی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ sexual dimorphism create کرتی ہے تو یہ دھیان لکھنا ہے question پوچھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ کئی books میں اس کا آنسر یا یہ کہہ دیں کہ اس کے mention جو کیاوہ ہے تھیوری میں وہ یہاں کیاوہ ہے جبکہ صحیح آنسر ہونا چاہیے secondary sex character ہم جو پڑھائی کا طریقہ بنائیں گے اس میں ایک بات دھیان رکھنا ایک diagram ایک ہزار شبدوں کے برابر ہوتا ہے یہ کہاوت ہے اور یہاں ہم prove کر کے دکھائیں گے اسے ایک ہی diagram سے کم سے کم کم سے کم 20-25 questions ہو سکتے ہیں کہ human being میں testes جو ہوتے ہیں وہ extra abdominal ہوتے ہیں یعنی ان کی position تو جو extra abdominal ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں extra abdominal اور extra abdominal کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے اسے اس طرح سے سمجھتے ہیں human being میں برس سے پہلے برس سے پہلے یعنی ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں up to 7th month of the intra-abdominal life جو testes ہوتے ہیں ان کی position intra-abdominal ہوتی ہے intra-abdominal جو testes کی position ہوتی ہے اس کے بعد وہ scrotal sec مہ جاتے ہیں scrotal sec یا scrotum اس مہ جاتے ہیں دونوں testes جو ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں پھر extra-abdominal extra-abdominal یعنی abdomen سے باہر اس ورڈ پہ دیان دیں کیونکہ یہ بہت common question آتے ہیں کہ extra-abdominal کیوں ہوتے ہیں سب سے یادہ common question آتا ہے اس سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ extra-abdominal ہوتے ہیں extra-abdominal کا مطلب یہ ہے abdomen یعنی ایک طریقے سے جیسے ہم کہتے ہیں head, thorax, abdomen تو abdomen سے باہر یہ scrotal sec میں ہوتے ہیں تو scrotal sec میں یہ ہوتے کیوں ہیں اگر ہم یہ والا question کریں تو سب سے پہلے اس کی position سے related یہ آتا ہے پیسٹس ہوتے ہیں extra-abdominal cause کارن کیا ہے اس کے اوپر سب سے یادہ question بنتے ہیں تو اس لئے سب سے important یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ extra-abdominal کیوں ہے اس کا simple سا انسار آتا ہے spermatogenesis proper ہونے کے لیے ہمارے body کا temperature 37 degree centigrade وہ زیادہ ہے صحیح دنس spermatogenesis ہونے کے لیے 37 degree centigrade temperature ہے وہ suitable نہیں ہے کم سے کم 2 یا 3 degree centigrade temperature کم ہونا چاہیے جو spermatogenesis کے لیے proper ہے optimum ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے abdomen کا temperature ہے 37 degree centigrade extra abdominal کا مطلب ہوتا ہے scrotum کا temperature وہ ہوتا ہے nearly 2 to 5 degree centigrade lesser than abdominal temperature دیکھو اس بات کا سمجھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے for proper spermatogenesis for proper spermatogenesis for proper spermatogenesis temperature temperature nearly 2 degree centigrade lesser than abdominal temperature is must is optimum exactly spermatogenesis سہیدھن سے ہونے کے لیے spermatogenesis کا مطلب ہوتا ہے formation of sperm formation of sperms اور formation of sperms ہوتا ہے test میں spermatogenesis proper ہو اس کے لیے temperature body temperature جو ہے وہ 2 degree centigrade یا اس سے کم ہونا چاہیے abdominal temperature سے یعنی 37 سے کم ہونا چاہیے ہمارے abdomen کا temperature homeostasis کی واجہ سے 37 degree centigrade ہوتا ہے اس crotum میں وہ temperature 2 degree سے 3 degree کے آس پاس کم scrotum کی جو muscles ہوتی ہیں وہ contraction relaxation کر کے test کے temperature کو کنٹرول کرتی ہیں کہ 2 سے 3 degree centigrade کم رہے abdominal temperature کے مقابلے 2 سے 3 degree centigrade کم رہے تب ہی proper spermatogenesis ہو سکتی ہے اب اس کا ایک practical example بتاتا ہوں کہ اس چیز کو کیسے ہے ہمارے body میں جیسے ماللو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو body temperature ہوتا اس کے مقابلے scrotum کا temperature کام ہوتا ہے اب ہم نے کہا abdominal پہلے body میں وہ abdominal تھی 7th month کے آس پاس پھر وہ descend انگوائنل کینال کے دیسینڈ کرتی ہے دیسینڈ 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 سکروٹل سیک اور سکروٹم یا سکروٹل کیوٹی اگر وہ 7th month میں سکروٹل کیوٹی میں نہیں آتی ہے تو سرجگلی اسے سکروٹل کیوٹی میں دیسینڈ کرائے جاتا ہے آفٹر برث یعنی برث کے بعد میں سرجگلی اسے دیسینڈ کرانا جروری ہے نہیں تو infertility ہو جائے گی یعنی سپرمیٹو جنیسس نہیں ہوگی infertility ہو جائے گی تو اسی وجہ سے سرجگلی کرانا جروری ہوتا ہے چائل برث پہ جو پیڈیٹریشن کو بلائے جاتا ہے وہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیسے ایک ورڈ اگر تم یاد کر لو تو اس سے قریب دس یا پندرہ ورڈ بن سکتے ہیں جن کا مطلب نکالنا بہت آسان ہو جاتا ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے انگلیش لینگویج جو ہوتی ہے گری یا لیٹن لینگویج سے بنی ہے جتنے بھی ورڈ ہیں جاتر جو سیلپنگ ایک سٹوینڈ نے پھر کوششن کرا کہن لے پھر تو اس واس ڈیفرینس کے لئے کیا ہونا چاہیے لیٹن ورڈ تو یہ واس ورڈ خود لیٹن ورڈ ہے واس ڈیفرینش یہ خود میں لیٹن ورڈ ہے یہ تو کل والا ٹاپک ہو گیا جو کہا گیا ہے وہ کس لے کہا گیا ویسے تو ہنگلیش میں جو ورڈ ہوتا وہ ہوتا ڈکٹ یہاں پہ ہم واس ورڈ لیتے ہیں وہ واس کے لیے لیٹن ورڈ ہے یہاں پہ آتے ہیں پھر ٹیس کے لیے لیٹن ورڈ وہ ہے اور کائی یہ یاد رکھنا کیونکہ کم اس سے چھے ساتھ الگ الگ ورڈ بنیں گے جو ہم یوز کریں یہاں پہ اور اگر ہم ایمی بی ایس کی بات کریں تو اور دس ورڈ آئیں گے اس سے علاوہ تو یہاں پہ جو اور ورڈ آتے ہیں جو اس کے لئے یوز کرے جاتے ہیں اور کائی سے ریلیٹیڈ جیسے سب سے پہلے جیسے کرپٹو گیم فینرو گیم کرپٹو کا مطب انویزیبیل ہیڈن فینرو کا مطب وزیبیل جو دیکھتا ہے فینرو جو نہیں دیکھتا ہیڈن ہے وہ کرپٹو کرپٹو کا مطب ہیڈن ہیڈن کا مطب ہے لیکن چھپے میں ہیں اس لئے اسے کہتا ہے کرپٹ اور کائیڈیزم یعنی اس کا مطلب ہے لیکن وزیبیل نہیں ہے اس کے لئے الگ سے ورڈ یوز کر لیا ہم نے کرپٹو اور کائیڈیزم اگر اگر تیس بنے ہی نا دیکھو ایک بہت سیمپل سا کیلکولیشن ہے وائی سپرم ہونا چاہیے وائی کے اوپر ٹیڈی اوپر جین ہونی چاہیے تب بنے اگر ایسا نہیں ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کی ایس وائی کمپوزیشن ہے لیکن ٹیڈی ایف جین کیونکہ اس کے اوپر ٹیڈی ایف جین جو ہے وہ 2.4 ملین یعنی 24 لاکھ بے سپیر کی جین ہوتی ہے وہ تو یہاں پہ دھیان رکھنا ٹیڈی ایف جین میں اگر بائی چانز میوٹیشن ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وائی کرومزوم ہے لیکن ٹیس نہیں ہے اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں پہلے ہم اسی پوائنٹ پاتا ہے اگر ٹیس ہے ہی نہیں تو ہم کہیں ان اور کائی ڈیزم جن لیے ورڈ پریفر کرا جاتا ہے پریفکس کے طور پہ لگا جاتا ہے اگر کوئی چیز نہیں ہے جیسے این ایمیا بلڈ کی کمی یا بلڈ نہیں ہے تو این ایمیا اس طرح سے word لگا جاتا ہے لیکن اگر سنگل ٹیس ہے تو ہم کہیں گے مون اور کائی ڈیزم دیکھو ورڈ اور کائی سے کتنے سارے بن رہے ہیں اس پہ دیان دینا اور کائی کرپٹ اور کائی این اور کائی ڈیزم مون اور کائی ایس اور کائی تیس اور کائی تیس سرور پتے تو یہ پرتے ہے سفکس ہے جس شبد کے باد میں آئی ٹیس آ جائے گا اس کا مطبع 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 سوجن وہ ایڈیما بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اصل میں کیا ہوتا ہے یہ جو ورڈ ہے سوجن یا شوت یہ ہندی یا اردو کے جو ورڈ ہیں ان کے لئے انگلیش میں دو ورڈ آتے ہیں ان فلم یا ایڈیما ابھی ہم اس چیز کو discuss کریں جب ہم ہیس پڑھتے ہیں یہاں پہ دیان سوجن ورڈ ہم بہت commonly یوز کرتے ہیں دماغ کی جھلی میں سوجن ہے یہ اس طرح سے ورڈ یوز کرتے ہیں تو ایسی اسم ہوتا ہے اگر ٹیس میں سوجن ہے تو سب سے بڑی طریقہ ہوتا ہے جیولوجی کو پڑھنے کا جیولوجی نہیں یہ چیز میڈیکل جب ہم سائنس پڑھتے ہیں تو اس سم میں بہت کام آتی ہے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو ایسی نہیں کری جائے بگی کیونکہ سورچس وہ بھی اس میں بھی آتا ہے فائلہ میں پڑھتے ہم تو یہاں پر اور کئی word ہوتا ہے اور اس سے ریلیٹی یہ کنڈیشن ہیں جو ہم نے یہاں پہ کری ہے پھر اس پوائنٹ پہ آتے ہیں جیسے یہ پوائنٹ تھا extra abdominal ہم نے بتایا تھا extra abdominal کیوں ہے ہوتے ہیں اس کے اندر for example elephant اور whale whale یعنی blue whale یہ question کبھی academically نہیں آیا ہے لیکن ایک basic question دماغ میں تو آتا ہی ہے بچوں کی دماغ میں آتا ہے پھر ان میں کیا spermatogenesis نہیں ہوتی یا اگر ان میں spermatogenesis ہوتی ہے تو یہ بھی تو mammals ہی ہیں دیکھ میں mammals کی بات کر رہا ہوں بھی اور animals کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اور دوسرے animals بہت ہوتی 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 تو ہوتی تو common sense کی بات ہے سپر میٹو جنیس ہوتی ہوگی کیونکہ infertility تو ہوتی نہیں ہے تو ایک بہت سیمپل سیمپل کارن ہے بہت سیمپل سا طریقہ سمجھنے کا دیز آر ون آو دا لارجس اینیوال آردھ 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 بی ایمار کم ہوگا بی ایمار میٹابولک ریٹ ہو سکتا ہے یہ پوائنٹ ابھی کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہ ہے ایک بہت سیمپل سا کوششن بہت آتا ہوں جو بہت بار آ چکا ہے کمپیٹیشن میں چار اینیوالز کے نام دیے جاتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں اس میں کس بی ایمار سب سے زیادہ ہم جب ڈیجیس سیسٹم پڑھتے ہیں انڈوکرائن سیسٹم پڑھتے ہیں تین چار الگ سیسٹم میں ہم یہ سمجھیں گے یہاں پہ ہمیں اتنا سمجھ بڑھ گیا جس بڑی ٹیمپریچر جو کانسٹ بڑی ٹیمپریچر ہے ایک سپر میٹو جنیس نہیں ہو پاتی اس لئے دو ڈیگری سن ٹیم ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا اس کے لیے باقی کچھ اینیمالز بیسے بھی یاد رکھ سکتے ہو جیسے ایک بیٹ ہے اس بیٹ مو سیزن ہو جیسے بیٹ سیزن ختم ہو جاتا ہے کوششن کبھی بھی اکیڈمیک لی نہیں آیا ہے کیونکہ ایسے بھی یعنی تیسری بھی ہے جیسے جیسے بیٹ جیسے جیسے اندر پرمانیٹ انتر ایسے بیٹ جیسے جیسے بیٹ تیسرے ری ایسے ٹیمپریری ایک ایسے 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 تین کی ممال کی ایسے بیٹ 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 اگلی ٹاپک جو لے رہے ہیں وہ ہے سٹرکچر آف سٹرکچر سٹرکچر کیا مطلب انٹرنل سٹرکچر جیسے ایکسٹرنل سٹرکچر کہیں تو آف سٹرکچر ہوتا ہے دو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں پچھلے ایکسٹر میں بتایا تھا کہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہیٹروکرائن گلینڈ یا میکس گلینڈ ہوتی ہیں اگزوکرائن بھی ہیں اینڈوکرائن بھی ہیں اگزوکرائن فنکشن ہوتا ہے سکریشن آف انڈروژن اور ٹیسٹ ایک ڈائیگرام ایک ہزار وائڈز کے برابر ہوتا ہے یہ ڈائیگرام میں پہلے بھی بنا کے رکھ سکتا تھا یہاں پہ پانچ یا چھے منٹ کی بچت ہو جاتی لیکن میں نے ایک چیز بتائی تھی جب تک اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھو گے یا اپنے ہاتھوں سے ڈائیگرام نہیں بناوگے وہ ڈائیگرام نہیں یاد ہو پائے گا اور اگر یاد ہو گیا تو ریٹینشن کرنا اس کی اگزامنیشن تک اور اگزامنیشن ہال میں ریکال کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر ہاتھوں سے خود بناوگے تو وہ زیادہ لمبے سمیہ تک یاد رہے گا اس دائیگرام میں سب سے پہلے جیسے محلوم میں بناتا ہوں یہ تیسٹس کی لوگ ہے اگر ہم یہ کہیں ان سی آرڈی کے اندر یہ لکھا ہے لیئرز ہوتی ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا کتنی لیئرز ہوتی ہیں لیئرز کے نام کیا کیا ہوتے ہیں تو اسے میں تھوڑا سے اس لئے بنا دیتا ہوں کیونکہ یہ اس کے اوپر کوششن آتا ہے اس کے علاوہ کمپیٹیشن میں اس کے اوپر کوششن آتے ہیں وہاں پہ ورڈ آتا ہے تیونکا البوجینیا یہ انسی آرڈی میں بھی ورڈ دے رکھا ہے تو تیونکا البوجینیا جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا بتا ہوں پانچ منٹ کا ٹاپک ہے پانچ منٹ میں یہ سمجھ با جائے گا ہاں اس کی لیئر سکون کون سی ہوتی ہے جیسے اس کے اوپر سب سے پہلے سب سے باہر والی جو لیئر ہوگی وہ ہوگی تیونکا ویجائنیلیس یہ جو ریڈ کلر کی بنائی ہم نے لیئر یہ ہے تیونکا ویجائنیلیس دیکھو اس کے اوپر جو کوشن آئیں گے وہ بھی میں یہ لکھ دوں گا کہ اس کے اوپر کیا کوشن آ چکے ہیں یا کیا بنتے ہیں کیا آ سکتے ہیں وہ بھی ہم یہ پہلے میں ایک بار لیئر بنا دیتا ہوں تو سب سے بھار والی لیئر یہ جو ڈبل لیئر ہے اور کی وال آگی کی طرف ہے پیچھ نہیں ہے ڈائیگرام سے دیان دینا کیونکہ ڈائیگرام سے یہ کوشن تمہارا ہم سے کر سکتے ہو کہ ٹیونی کا ویجائن لیس کہاں پریزنٹ ہوتی ہے اگر میں پوری تیرے سے کور کر کر رکھتی ہے پوری تیرے سے کور کر گی تو یہ جو ہم نے دوسرے کلر میں بنائی ہے تیونی کا البو جین یا اور یہ جو ورڈ ہے البنیزم جیسے ہم پڑھتے نا البنو یہ لیٹن ورڈ ہے اس کا مطلب ہے وائٹ البنیزم پڑھا ہم پڑھتے ہیں جو بلکل وائٹ کلر کے ہوتے ہیں جس کے اندر ملین نہیں بنتا تو اس البنیزم کہتے ہیں تو ایسی ورڈ دھیان رکھنا البنو البو جین یہ وائٹ فائبر کنیکٹیو ٹیشو کی لیئر ہوتی ہے وائٹ فائبر کنیکٹیو ٹیشو میں شورٹ میں لگ کنیکٹیو ٹیشو جنگ زیادہ بر جائے گی یہاں پہ دوسرا پوائنٹ جو اس کے بارے میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جس کی وائٹ س اکیڈمی کوششن آتے ہے اسے true covering کہتے ہیں true covering کیونکہ اسی نہیں پورا cover کر رکھا ہے باقی دوسری لیئر ہیں اس نے پورا cover نہیں کر آگی کی طرف ہے پیچھے یا نیچے نہیں ہے تیسری لیئر اسی تیونی کا extension ہوتی ہے جو اندر کی طرف جا پارٹیشن بناتی ہے تو اس لئے میں اسے بلیو کلر سے ہی بنا رہا ہوں کیونکہ وہ تیونی کا البوجین کا ہی extension ہے جو اندر کی طرف ہے اور اس کا نام ہے تیونی کا وسculosa وسculosa یہ ایک طریقے سے پارٹیشن بنا رہی ہے ٹیسس کے اندر پارٹیشن بنیں گے تو کیا ہوگا ٹیس کی جو lob ہے اس میں lobules بن جائیں گے یعنی ٹیس کی جو lob ہے اس میں بن جائیں گے testicular lobules testicular lobules قریب 200 کے قریب یہ مان سکتے ہو on an average 200 کے آس پاس یہ compartment بن جاتے ہیں ایک testis میں nearly 250 جنہ ہم کہتے ہیں testicular lobules intesticular lobules میں پریزنٹ ہوتے ہیں seminiferous tubules جو اس کا main specific structure ہے seminiferous tubules ہم دوسرے کلر میں بنا لیتے ہیں یہ coil tube ہوتی ہیں نیر about ایک میٹر کی قریب ہوتی ہیں اور ہر کسی lobule میں ایک سے تین ہوتی ہیں کسی میں ایک کسی میں دو کسی میں تین اس گرین کلر کے بنائے یہ بنائے ہم نے seminiferous tubules اور یہ ہی بنتے ہیں sperm اور ان seminiferous tubules کے علاوہ بیچ بیچ میں کچھ سیلز بھی ہوتے ہیں یہ بھی یہاں پہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آئیں گے نہ میں ابھی اس تیسٹیکولر lobule کا ایک transfer section بناوں سیکشن میں اس سیکشن اس کے ساتھ ساتھ یہ سیلز ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے ان کا دوسرا نام ہوتا ہے لیڈ سیل تو انہیں لیڈ کی سیل بھی بھی کہتے ہیں اور یہ سکریٹ کرتے ہیں ٹیس سی ریڈ گلر کے بنائے ابھی میں یہاں پہ نام نہیں لکھ رہا ہوں کیونکہ ابھی ہمیں جو ڈاپ پڑھ نائے سپرم اور اس کے ڈاکٹ کیس طرح سے کون کون سے ہوتے ہیں سیمینی فیرس ٹیبیول تو یہ دھیان رکھنا ہے سیمینی فیرس ٹیبیول جو ہوتے ہیں ایک سے تین ہوتے ہیں in سیمینی فیرس ٹیبیول کا جو سکریشن ہے دیکھو سیمینی فیرس ٹیبیول ایک اور طریقہ ہے سمجھنے کا بلکل پتلا اور لمبا دھاگے کی طرح سے ایک مہین structure ہے 0.722 میٹر لانگ ہوتا ہے ایوریج 1 میٹر لانگ کہہ سکتے ہیں 1 میٹر قریب اتنا ہوتا ہے بہت پتلا مہین ہوتا ہے دھاگے سے بھی پتلا ہوتا ہے تو اس ویش سے اتنا بڑا structure جو ہے ایک لوگ میں آجاتا ہے اس طرح اس کا structure ہے اس میں ایک and close ہے اس لئے blind tubule بھی کہتے ہیں blind tubule word اس لئے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک سیرے بند ہے دھیان رکھ ہوتا ہے تو اس میں ایک چیز لی جاتی ہے blood vessels دونوں طرف سے open ہوتی ہیں یعنی جو capillaries ہوتی ہیں ایسے ہی ہی سیرہ بھی پہنچیں گے اس کے لئے word یوز کرا جاتا ہے یعنی یہاں پہ ہم اس کے اندر بنائیں گے canelicular network بلکل accurate diagram تو بنانے میں بہت ٹائم لگے گا ایک simple structure لے رہے ہم اس کے لئے word یوز کرتے ہیں ریٹ ٹیس اس کے لیب لگ جو ہے میں endoplasmic reticulum جال تو ریٹے word لیا جاتا ہے جال کے لئے تو ایک canelicular جال ہے اس لئے اس کا نام ہوگیا اس کا ریٹے ٹیس یعنی جو سپرم بنیں گے سب سے پہلے کہاں سے چلیں گے کہاں جائیں گے سب سے پہلے ریٹے ٹیس میں یہ دھیان رکھنا ہے اس کے اوپر ہی کوشن آنے ہے کہ سپرم یہاں سے کہاں جائیں گے اس میں دو اپشن بھی ہو سکتے چار بھی ہو سکتے ہیں ریٹے ٹیس سے پھر یہاں پہلی سٹریٹ ٹیویولز آتی ہیں بہار انہیں کہتا واسا ایفرنشیا واسا ایفرنشیا شورٹ میں تو یہ ہو گیا باقی فل فرم لگ دیتا ہوں واسا ایفرنشیا یہ سب سے کومن کوشن ہوتا ہے کہ اس ٹیس میں سپرم کو لے باہر کون آتے ہیں کون سے ڈکٹ ہیں جو باہر آتے ہیں تو اہاں واسا ایفرنشیا چھے سے بارہ سٹریٹ ٹیویولز ہوتی ہیں یہ خاص زیادہ اور کوشن اس پہ بنتے نہیں بس یہ ہے کہ ہم اس پہ بھار آئیں گے کیونکہ دھیان ہوگا ہم نے کل کہا تیس سے بھار آئیں گے اپی ڈیڈائیمس میں تب ہم نے اس کا نام نہیں لیا تھا ہاں اس پہ ایک کونٹرو ورسی جرور ہے کئی بکس میں یہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دینا ہوتی نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا اس ٹروم کی در سے ہی دھر پہنج گیا لیور دھر پہنج گیا ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ سارے پیریٹونیم سے بندے ہوتے ہیں پیریٹونیم کی covering ایسے ابڈومین میں ایک جنگ پہ فکس کر کے رکھتی ہے تو میں پھر پوائنٹ پاتا ہوں یہ جو پیریٹونیم کی covering ہے اس میں بھی سوزن ہو سکتی ہے اس میں بھی فلوڈ بھر سکتا اس کے لئے ہائیڈروسیل ورڈ یوز کرتے ہیں لیکن وہ ہائیڈروسیل جو ورڈ یوز کریں وہ کمپیٹیٹیو ہی کریں ایک 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 نہیں ہوتے مین پوائنٹ بات تیونی کیونکہ اس کا جگر ہی نہیں گرہ ان سی بھی پڑ رہے کہ تک پہ ہوتا ہے اور اس کے اندر سی می فیر سٹی بی ہوتے ہم کیا کر رہے ہیں سپرم کا ساتھ میں پات بھی پڑ رہے ہیں کہ سے لے کہ تک یہاں رہے لیں لیں لیکن بات دھیان رکھ نا کیونکہ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا سٹرکچر آف ٹیس ہم ٹیس سے بہار آ چکے ہیں یہاں پہ اپی ڈیڈائیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ ایک سپیسیفکل کوششن بنتا ہے کہ ٹیس پلس اپی ڈیڈائیم اس ان دونوں کو ملا کے ورڈ یوز کرتا ہے ٹیسٹی تو پہلے تو یہ سارا جو سٹرکچر ہے یہ جو بلو کلر کی رینج تھی جو ہم نے بنایا تھا گرین بلیک کلر تھے تو یہ تو تھا سٹرکچر آف ٹیسٹس اب یہ سٹرکچر جو آیا یہ آیا اپی ڈیڈائیم یہ بہار ہے اور فائنل یہاں سے نگلتے پھر واس ڈیفرنس یا واس ڈیفرنس بھی کہہتے ہیں جیسے واس جیسے کہا نا یہ واس کا مطب ویسل تو اسے واس ڈیفرنس بھی کہہ سکتے ہیں واس ڈیفرنس بھی کہہ سکتے ہیں دونوں کا مطب ایک ہی ہے اور یہ جو واس ڈیفرنس ہے اسی سے ورڈ بنا ہے واس تیسرا یہ ہو گیا واس ایفرنس کے ثرو کہہ پہنچ ایفرنس میں ایفرنس کے بات کہا ہیں گے وہ واس ڈیفرنس میں اس کے بات کا جو پات ہے وہ ہم بات بتائیں گے ہمارا ٹاپک ہے پہلے اس پہ دیان دیں ہمارا ٹاپک ہے سٹرکچر آف ٹیس وہ سیکنڈری سیکس وغیرہ جو بھی ہوں گے اس کے بارے میں اپنے ٹاپک کو دوبارے سے آتا ہوں اس پہ یہ سارا سٹرکچر ہے اس سکراتل سیک میں یہ سکراتل سیک یا سکراتم تو یہ سارا سکراتل سیک یا سکراتم میں اور اسی وجہ سے اب جو یہ لیئر بنی ہے یا جو boundary بنی ہے یا جو کینال ایک طریقے سے سٹرکچر بنائے نا جو اسے کہتا ہے انگوائنل کینال جس کے تھو تیس دیس کرتے ہیں from abdominal cavity to scrotal cavity اس انگوائنل کینال کے تھو دیس کرتے ہیں اس کا مطبع اوپر کیا ہے abdominal cavity اور جو سنے ہوتے ہیں لوگوں نے جیسے appendix کا dard ہے appendix کا operation ہوا appendicitis یہ بہت common operations ہیں بہت common surgeries ہیں جو جاتر operate کی جاتی ہیں اس کے علاوہ جیسے ہم بتاتے ہیں ہرنیا یہ بہت common case ہوتا ہے خاص کر old age میں دیکھو کئی بار کی آتا ہے کئی fashion کی چیزے ہوتی ہیں وہ لیئر ہوتی ہے کی وال آگے کی طرف present ہے پیچھے اور نیچے نہیں ہے پیچھے اس لئے نہیں ہے کیونکہ پیچھے کی covering and it is made of white fibrous connective tissue تیسری لیئے تینika vasculosa question آتے نہیں ہے کیونکہ یہ کیونکہ اندر partition بناری invagination کر کے پھر آتے ہیں main topic پہ تیسٹیج جو ہوتی ہے اس تینika vasculosa کی وجہ سے اس میں lobules بن جاتے ہیں اور ہر lobule کے اندر seminiferous debules ہوتے ہیں اور یہ seminiferous debules structure plus interstitial cell یہ ساری چیز ہم دوسرے diagram میں لیں seminiferous debules سے جو بنتے ہیں وہ پہلے ریٹے testes میں جو canalicular network ہے پھر اس سے پہلے واس referentia میں پہلے دیائمس میں تو یہ structure جو ہے testes کا یہ کمپلیٹ کر لیا time limitation کو دھیان میں یہ بتاؤں گا کہ next turn پہ ہم اس کے بارے میں اور تھوڑا سا detail پڑھیں گے جیسے ابھی میں 70 festival کا diagram نہیں بنایا وہ بھی میں بناوں گا اگلے turn پہ diagram میں پہلے سا بنا رکھ دوں گا جس سے تمہیں یہ رہے diagram بھی بناو گے میں prefer کروں گا اور چاہوں گا کم سے چار الگ کلر کے پہن ایک ہی ساتھ بھی آتے ہیں الگ الگ لے لوگ وہ اچھا رہے گا میرے حساب سے یہ ہوتا ہے کیونکہ بائیلوجی میں diagram ہی بہت important ہوتے ہیں اس ایک diagram کو اگر تم نے یاد کر لیا تو میں جتنا لکھا ہے یہ سب اس میں تھیوری یہ پہ لگ دی 90% سے زیادہ question تم اس میں سے مل جائیں گے diagram سے تم بہت تو میں یہ بتائیں گے کسی پرولم سول ہو سکتی ہے ہم نے پہلے بھی بتایا تا گیان باٹنے سے بڑھتا ہے اور فیلال جو ہم کر رہے ہیں ہم یہ چاہیں گے تم بھی آگے بات و conservative نہ ہو یہ نہ سوچو کہ نہیں یہاں ٹھیک ہے مجھے فائدہ ہوگیا میں اگر کو نوٹیفکیشن کو ٹچ کریں تاکہ یہ سارے جتنے بھی اس طرح کے لیکچر ہیں تمہارے پاس جلدی سے پہنچ جائیں ٹھیک ہے تو اگلے ٹرنڈ پہ فیرد باز سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو لیکچر میں